وہ فی کتاب الزہد لیل امام احمد امام احمد الرحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب الزہد کے نام سے قطادہ رحمہ اللہ سے امام احمد نے اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے قطادہ سے روایت کیا ہے قال یہ نہیں کہ امام احمد نے ڈائریکٹ قطادہ سے روایت کیا ہے قطادہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال موررق مورق یہ مورق کون ہے مورق نے کہا یہ تابعی ہے مورق سقہ تابعی ہے مورق العجلی ابو عبداللہ البصری مورق العجلی ابو عبداللہ البصری ابو المعتمر البصری یہ تابعیوں سقہ 105 حجری میں ان کا انتقال ہوا ہے 105 حجری میں بصرہ کے رہنے والے تھے ان سے قطادہ نے اور انہوں نے انس وغیرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے تو یہ مورق العجلی ہے رحمہ اللہ مورق العجلی فرماتے ہیں ما وجدت للمؤمنی مثلا ما وجدت للمؤمنی مثلا الا رجولا فی البحری علا خشبہ ما وجدت للمؤمنی مثلا میں نے مومن کی مثال اس سے بہتر نہیں پائی جو آگے ذکر کر رہے ہیں مومن کی مثال بیان کرتے ہوئے میں نے مومن کی مثال نہیں پائی اللہ رجولا فی البحری علا خشبہ مگر اس انسان جیسا جو سمندر میں ایک لکڑی کے سہارے پر ہو سمندر میں ایک لکڑی کے سہارے پر ہو ایک لکڑی کو اگر پکڑ کر کے سمندر میں کوئی ہوگا تو اس وقت اس کی کیا قیفیت ہوگی اس کے دل کی قیفیت اب ڈوبا کی تب ڈوبا کتنی دیر تک کوئی لکڑی اس کا ساتھ دے سکے گا اور اس کے بعد اس کی صورتحال کیا ہوگی اس وقت کی حالت کا شعور اپنے ذہن و دماغ ملا کر کے ایسی قیفیت کی آپ ایک بیچ سمندر کے اندر ہیں اور ایک لکڑی آپ کے ہاتھ آئی ہوئی ہے اور اس کے سہارے سے آپ اپنے آپ کو روکے ہوئی ہیں دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے کہتے ہیں مومن کی مثال ایسے ہیں جیسے کی ایک شخص سمندر کے اندر ہو اور ایک لکڑی اس کے ہاتھ میں ہو جس کے سہارے سے وہ سمندر کے اندر اپنے آپ کو روکے ہوئی ہو فَوَ يَدْعُو ایسے وقت میں وہ بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا ظاہر سے بات ہے اخلاص سے دعا کرے گا کی نہیں اس کی جان کی بنائی ہوئی ہے اسے لگ رہا کہ اب گئے کتب گئے ایسے حالت میں وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ جس میں کمیت اور قیفیت بلا حدو عصر بلا حدو حصر جس کا کوئی شمار نہیں ہوگا قصر سے وہ دعا کرے گا اور خوف گریہ وزاری کے ساتھ کرے گا کیا کہے گا یا رب یا رب لعل اللہ عز و جل اینجیہو وہ بار بار یا رب یا رب کہے گا ایک مثال ہے یا رب یا رب اس کی زبان میں اس کی موہ میں جو کچھ بھی آئے گا اللہ رب العالمین کی کبریائی بڑائی تعریف توصیف تحمید وغیرہ ذکر کرنے میں سب کچھ کا وہ قصرت کے ساتھ ذکر کرے گا تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت اسے حاصل ہو جائے اور اس بہنوں سے وہ نکل جائے اخلاص کی عالی ترین شکل اس بندے کے اندر آئے گی کہاں مومن کی دعا میں یہی چیز آنی چاہیے